اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امیر لوگوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پانچ سو غز کا بڑھلہ ہے تو آؤ میں آپ کو اس کی سیار کرواتا ہوں یہ سٹیپ پر ہو گئے ماربل لگا ہوا ہے یہ مین دربازہ اور یہ اندر جیسے ہی آپ اندر آگے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اتنا خوبصورت گھر یہ دیکھو اتنا خوبصورت گھر آتے ہی پہلا ان کا باتروم ہو گیا ایسے ہی اور یہ پھر باہر آگئے اور یہ ماسٹر روم ہے ان کا نا ماسٹر روم ٹھیک ہو گیا اور یہ اس میں پارٹیشن ہو گیا لکڑی کا کتنا خوبصورت کام ہوا کھڑا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے تو آئیں اب میں آپ کو نیچے بیسمنٹ میں لے کے چلتا ہوں بیسمنٹ میں اس گھر کے نیچے بھی ایک گھر ہوتا ہے پورے کا پورا یہ سمجھ لیں زیر زمین یا زمین کے نیچے بیسمنٹ کے نام سے ہوتا ہے یہ روشنی کے لئے ہوا کے لئے تاکہ بھئی جو نیچے رہے اس کو روشنی اور ہوا آتی رہے یہ ایک حال ہو گیا بڑا سارا بہت بڑا اور یہ ایک روم ہے یہ ایک روم ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ایک ایسے سمجھ لیں یہ نیچے یہ اپنا میڈیا بناتے ہیں جہاں پر بیٹھ کے سب مل کے فلمیں بغیرہ دیکھتے ہیں تو بہت بڑی سفرین لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر موویز بغیرہ دیکھتے ہیں سب مل کے دون کا یہ میڈیا کا ہو گیا آئیں آپ اوپر چلتے ہیں اوپر بھی دکھاتا ہوں کیا کیا ہے کیسے ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم گریبوں اور امیروں کی زندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے یہ آگیا جی پسٹ فلور جہاں پر آپ کو وہ ماسٹر روم دکھایا تھا یہ اس کا کچن ہو گیا یہ کچن ہے جی یہ ابھی مکمل نہیں ہوا مکمل ہوگا یہ چھوٹا کچن ایسے اور اس میں پھر ایک سٹور سا ہے یہ اس کے باہر جانے کا دروازہ بھی ہے باہر سے اور پھر آئیں آپ کو ان کے بیڈ روم کی سیار کراتے ہیں بیڈ روم ہو گیا جی یہ بیڈ روم ہے تو سٹکیاں اور یہ واش روم ہم گریب جتنے پیسے اپنے پورے دھر پہ لگاتے ہیں تو ان کے صرف ایک واش روم بنتا ہے ایسے اس میں علماری یہ علماری ہو گئے اس کی دوسرے بیڈ روم میں دوسرا بیڈ روم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے ہے آپ نے پلیز یہ ویڈیو پوری اور مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ گھر کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور یہ اس پر کھڑکی اور گریل لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا اٹائٹ واش روم ہو گیا اسی میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے یہ اس کی علماری ہو گئی اور یہ ٹیلیں اور یہ واس بیشن اور یہ کموڑ وغیرہ اور یہ نہانے کے لئے ان کا یہ شیشے کا بنا ہوا ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں یہ گیران فلور اب فاس فلور پہ تو چھت پہ جلتے ہیں وہاں دکھاتا ہوں آپ کو کہ وہاں یہ یہ جو لگا ہوئے یہ ہوتا ہے LCD ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں اوپر اوپر یہ کچھ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آنا پڑتا ہے دیکھیں یہ سیڑھی ہے میٹل اور لکڑی کی یہ ہے جی جب آپ اوپر آ جاتے ہیں تو یہ وہ مین انٹریسٹ جو سب سے شروع میں آتا ہے اس پہ یہ خوبصورا سی لائٹ اور یہ کھڑکی اور یہ لکڑی کا کام ہوا یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اور اب یہ باہر باہر کا ان کا ٹیرس اس کو بولتے ہیں ٹیرس یہ جی ٹیرس ہے ان کا دیکھیں اتنی خوبصورت اور پیاری ہوا لگ رہی ہے یہ مینڈ روڈ ہے یہاں سے ہر کوئی آ جا رہا ہے اندر آپ کو ماسٹر روم ان کا دکھاتا ہوں جی ماسٹر روم ایک نیچے تھا ایک اوپا رہا ہے یہ جی ماسٹر روم ہو گیا یہ اس کی وینڈو ہو گئی کھڑکی ہو گئی دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے ادھر بیڈ لگا ہوا اور وہ آرام سے یہ اس کی چھت ابھی اس پر تھوڑا سا کام وغیرہ رہتا ہے الیکٹریشن کا تو یہاں رہتا کوئی نہیں ہے یہ اس کا ماسٹر کا واش روم دیکھیں جی کتنا بڑا ہے ایک کمرے سے بھی بڑا ٹھیک ہو گیا یہ اس کے نہانے کے لئے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر لگنا ہے اس کا جس میں لیٹ کے نہ آتے ہیں یہ اس کی علماری ہوگی اس نے بڑی یہ پڑا باہر یہ لگنا ہے یہ ابھی اس میں واش روم ہے تو یہ مکمل ہو جائے گا آئیں اور آپ کو بیڈ روم وغیرہ دکھاتا ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے کتنا خوبصورت گھر ہے یہ سیڑھی اوپر جا رہا ہے یہ ٹاور کی طرف یہ اوپر ٹاور ہو گیا یہ چاہتا ہو گیا اس کے اوپر اور پھر چاہتا ہے یہاں تک بس اور یہ الہیدہ پورشن بنا ہوا ہے یہ ہو گیا جی الگ سے جیسے نیچے ہم نے دیکھے تھے ویسے ہی یہ لسی لی وال ہو گئی ان کی یہاں پر کھڑکی ہو گئی یہ خوبصورت اور یہ بیڈ روم ہو گیا جی دیکھیں سادہ اور خوبصورت اور اس کی یہاں پر وینڈو لگی ہوئی ہے آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں وہاں کیا ہے کیا نہیں اور یہ اس کا واش روم ہو گیا واش روم دیکھیں جی کتنا اچھا ہے کتنا سا سترا ہے اور یہ یہ دیکھیں اس کی علماری ہو گئی آپ کو دوسرا بیڈ روم اوپر فاس پلور یہ چھوٹا تھا کچن ہے فاس پلور کے اوپر تو ایسیلی جو چیز کچھ گرم کرنی پڑتی ہے یہ خود جائے بنا جو پینی پڑتی ہے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے باقی کچن تو مین نیچی ہے یہ اور بیڈ روم ہو گیا جی اس پہ بکٹ کیا لگی ہوئی خوبصورت بہت اور یہ اس کا واش روم ہو گیا دیکھیں یہ اس کی علماری ہو گئی یہ ہو گیا دیکھیں بیسن کمون اور یہ نانڈ کے لیے شاور ہو گیا ٹھیک ہے جی ٹاول کرنے کے لیے یہ ہو گیا اب باقی بچ گیا ایک ویڈ روم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس سے نکلیں اور ادھر آ جائیں اور یہ دوسرا ویڈ روم یہ دیکھیں ایک وینڈو ادھر ہو گئی ایک وینڈو ادھر ہو گئی یہ دیکھیں یہاں سے آرام سے پورے گھر کو بھی دیکھ سکتے اور یہ اس کا اس کا واشنوم ہو گیا دیکھیں یہ اس کی علماری یہ شاور کے لیے اور یہ کمون وغیرہ ایسے ہی یہ ٹھیک ہو گیا امید ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند دائے گی اگر اچھی لگے تو پلیز کمنٹ کرنا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا شکریہ اللہ حافظ